ایک روز میں سورہ مومن کے دکھ زیل آیات پڑھ رہا تھا سورہ مومن ترجمہ اسمان و زمین کے پیدائش یقیناً انسان کے پیدائش سے بہت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں میں یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا انسانی جسم میں بہت سارے نظام ہیں جو ایک دوسرے سے مل جل کر اور بہانی تعامل سے روان دوان ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی جسم ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس کا مکمل آتا ہماری پھونچ سے باہر ہے در جبالہ آیت کے ذریعے مجھ پر یہ بات بھی آشکار ہوئی کہ زمین و آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے سیادہ عظیم ہے اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شماع نشانیاں رکھی ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں ہم ان نشانیوں سے گزرتے رہتے ہیں لیکن ان نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے گو ان میں ہمارے لئے رحمائی اور ہدایت ہوتی ہے سورہ کاف ترجمہ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی اس میں کوئی شگاف نہیں اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم ہم نے پہاڑ ڈال دیئے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے بغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور خجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشیں تہہ بتایا ہیں یہ انتظام ہے بندوں کے لئے روزی کا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں اور اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا ہوگا اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے لئے ایک نشانی خوش کا زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں خجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیئے اور جن میں ہم نے چشمیں بھی جاری کر دیئے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھلکائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے انہیں بنایا پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں خواہ خود اس کے نفوس ہوں خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ نہیں جانتے اور ان کے لئے ایک نشانے رات ہے جس سے ہم نے دن کو کھینج دیتے ہیں تو وہ یک یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سرج کے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ نظام ایک زبردست اور علیم ہستی کا بنایا ہوا ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں تاکہ وہ لوٹ کر پرانے ٹہنے کی طرح ہو جاتا ہے نہ افتاب کی یہ مجال کے چاند کے ٹکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں سورہ اسی طرح سورہ بکرہ میں ترجمہ آسمان اور زمین کے پیدائش رات دن کے بدلتے رہنے میں کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواوں کا رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مساخر ہیں ان میں اقل مندوں کے لئے قدرتِ الہی کی نشانیاں ہیں کون ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی طرح کوئی دوسرا نظام پیدا کر سکتا ہے دیکھئے سورہ لقمان میں ترجمہ اس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا کیا تم انہیں دیکھ رہے ہیں اور اس نے زمین میں پہاڑ پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیئے اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیئے یہ ہے اللہ کی تقلیق اب تم مجھے اس کے صفح کو کسی دوسرے کی کوئی تقلیق تو دکھاؤ بلکہ یہ ظلم کھلی گمراہی میں ہے اللہ کی تقلیق ہر قسم کے عیب سے پاک ہے سورہ ملک ترجمہ جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تو اسے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی خلل نہ دیکھے گا دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شگاہ بھی نظر آ رہا ہے پھر دوڑاؤ نظر بار بار تیری نگاہ تیری طرف ظلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی اسی طرح دن اور رات کی پیدائش ان کا بدلتے رہنا ہر انسان دیکھتا رہتا ہے مگر اس کو انسان روزمرہ کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے سورہ قصص ترجمہ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ رات کو رہنے دے قیامت تک کے لئے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہوں یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے لئے دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اسی نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات نقرر کر دی ہیں تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو یہ اس لئے کہ تم شکر گزار بنو اسی بات کو مزید سورہ انام میں بیان فرمایا گیا ہے ترجمہ وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے یہ ٹھرائی ہوئی بات ہے کہ ایسی ذات کی جو قادر ہے بڑے علم والا ہے اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خوشکی میں اور دریاں میں بھی راستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتی ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ سبزیاں اور پھل کیسے اکتی ہیں سورہ انام ترجمہ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جانداروں سے نکالنے والا ہے یہ ہے تمہارا اللہ سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو اسی طرح دیکھئے سورہ انام میں ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اکائے اور اس سے سبز کھیت نکالتے ہیں اور اس سے دانہ تہ بہ تہ اور کجور کے درختوں میں سے اس کے خوشوں کے گچھے جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں زیتون اور انار کے باغ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ خصوصیات میں سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو اور اس میں دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتی ہیں بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے زیادہ عظیم ہے زمین و آسمان کی عظیم تخلیق ہم کو اور زیادہ قائل کرتی ہے کہ جس ذات نے اس عظیم و شان کائنات کو پیدا کیا وہی ذات یقیناً بوسیدہ ہڈیوں اور کھائے ہوئے گوشت سے انسان کی نہائیت آسانی سے دوبارہ پیدا کر سکتی ہے اسی طرح سورہ اسرام ترجمہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لٹائے آپ جواب دے دیں کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا یہ سن کر وہ تمہیں سر ہلا کر مزاک اڑاتے ہوئے کہیں گے لیکن یہ کب ہوگا اے نبی تم کہہ دو کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے اسی بات کو سور احقاف میں زیادہ دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے ترجمہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا وہ یقینا مردوں کو زندہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے کیوں نہ ہوئی وہ یقینا ہر چیز پر قادر ہے پس زمین اور آسمان کی تخلیق قابل صدر صد ستائش ہے اس تخلیق پر غور خوض کرنے سے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر یقین پختہ ہو جاتا ہے اس مضمون کے خاتمے پر قرآن کریم کے مدرجہ زیل آیت کا ذکر کرنا بہت مناسب ہوگا سور جاشیہ ترجمہ سو تمام حمد و شکر اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے